موسیقی نہرِ القمان یہاں پہ نیمہ شابان پہ بہت رشتہ لوگوں نے یہاں ڈالنے آتے ہیں کیوں؟ یہ جو آپ کے اونٹی طرف ہے مقام امام زمانہ یہ دیکھ رہے ہیں سب کو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ مقام امام زمانہ ہے اب ہم یہی پہ مغرب اشار نمان پڑھیں گے یہی جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ نہرِ القمان ہم دیکھ رہے ہیں سامنے علم ہے جس پہ لکھا ہے یا فرج اللہ کون ہے امام زمانہ کا نام کس کے ہاتھ بنے ہیں حضرت عباس ابن علی کے تو ہاتھ تظر آ رہے ہیں ہاتھ ہیں اور کچھ نہیں ہے ساتھ وہ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں جانتے ہیں نا کس کے بازوں کلم ہوئے تھے یہ ہاتھ اس لئے دو بازوں بنائے گئے ہیں یہ مقام ہے مقام حضرت عباس علیہ السلام سے منصوب ہے یہ مقام امام زمانہ اس کے پیچھے نہر کے اس طرف پیچھے جائیں گے تو مقام امام ساجل علیہ السلام باغ ہے ایک باغ ہے باغ جو منصوب ہے مام ساجل علیہ السلام سے اس نہر میں اب تو یہ یعنی صاف نہیں ہے لیکن جب ایک پرانے زمانے میں اس میں پانی صاف تھا پرانے زمانے میں علمان صاحب الزمان کو اس مقام پہ وضو کرتے دیکھا ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ امام درظہور کریں گے تو اپنا کھر بنائیں گے اور یہ وہ مقام ہے جہاں امام کو دیکھا گیا ہے اب کوئی صاحب جملہ نہیں پڑھوں گا بعض انسان زیادہ روتا ہے تو آن سے خوشت ہو جاتے ہیں سینے میں درد ہونے لگتا ہے کمر ٹوپنے لگتی ہے یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے یہ مسلسل رونا سجد سجاد کا کام ہے میں اور آپ کہاں اتنا رو سکتے ہیں آج زمانے کے امام مسلسل روتے ہیں پولا امام زمانہ اس مقام پہ آتے ہیں پولا امام زمانے میں کئی مرتبہ دیکھا مولا نے یہی سے اپنے سر پہ پانے ڈالا ہی بہت سے کیا ہے اور تو حرم سے عرب کے لئے گئے بڑے بڑے علماء آج بھی جب عصر کا وقت آتا ہے نا آشورے کے پر تو توارج جب آتے ہیں جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں سروں پر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں اور لبے کا یا حسین نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں جانتے ہیں انہیں کیوں احمید ہی جاتی ہے کیونکہ سید مہدی بحر الولو ہمارے پر بڑے مرجع گزرے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے توارج میں امام زمانوں کو دورتے ہو سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے ہیں اب زیارت ناہیہ کا جملہ پڑھوں گا امام کا مجھے معاف کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹھک گئے ہیں رویا نہیں نہیں جاتا انسان زیادہ رو دیتا ہے جانتے ہیں کہ مولا کا جملہ ہے مولا فرماتے ہیں اے میرے جد حسین ان زمانے نے مجھے بہت بات میں ملے جاتا ہے اگر میں کربلا میں ہوتا میں اپنے جوان آپ پہ پر بڑا ہوتا ہوں پھر ایک اور جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اے میرے جد حسین جب میرے پوپیاں آپ پہ روتی چھے گا تو وہ ملون انہیں تازیانے مارتے ہیں ارے تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے رونے پہ بی بیوں کو تازیانے مارے جاتے ہیں پہ رونے کی اجازت نہیں ہے لیکن اب مولا فرماتے ہیں صاحب کی علیتہ صبح ہم و مساہ میں صبح شام آپ پہ گریہ کروں گا اور اگر میرے آنسوں خوشک ہو گئے تو بدل دموع دمع میں آنسوں کے بدل خون کے آنسوں وہاں لیکن اب میں رونے پہ پابندی نہیں لگنے دوں گا مولا امام زمانوں کو پرسا دیں ان کے جت حسین کا مولا آپ کو پرسا دینے آئے ہیں مولا ہماری زیارات قبول کیجئے امام زمانہ امام زمانہ کے دو باتیں ایک اُن کی دادی زہرا امام زمانہ کو اپنی تاجیر سے بڑے مہت بات ہیں دو باتوں کو امام زمانہ کبھی نہیں بولا سکتے ہیں جانتے کونسے دو بات ہیں ایک اپنی دادی کا ہاتھ جو پہلوں پہ رکھتا ہے جو ہاتھ اپنی پسلیوں پہ بی بی رکھتی تھی نہ وہ کبھی نہیں بھلا سکتا ہے اور دوسرا جانتے ہیں دوسرا اپنے جب حسین کا گلہ کرتا ہوا تب نہیں بس بے آئے دو چیزوں کا باستہ کونسے دو باستہ ہیں پہلا باستہ امام زمانہ کا جناب سیدہ اے امام زمانہ آپ کو آپ کے دادی زہرا کا واسطہ ہمیں رد نہ کیجئے گا بڑے بزرگ علماء مشتہدین کہتے ہیں امام زمانہ کا دوسرا واسطہ جن کی ملاقات ہونے ہمیں زمانہ سے جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا کم مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے کہاں میرے شیعوں سے کہنا اے میرے شیعوں جب بھی میرے زبور کی دعا مانگو میری فتی زینب کی چادر کا واسطہ ہوں خدا میرے فتی زینب کا واسطہ کبھی رد نہیں پروردگارہ تجھے چادر جناب زینب کا واسطہ ہماری زیارہ قبول فرماؤں ہمیں مہربانہ نصیب فرماؤں دشمنان اہل بیت کو نیس تو رابود فرماؤں دائش و طالبان کو علی سعود کو علی خلیفہ کو غارت فرماؤں مومنین کی حفاظت فرماؤں ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرماؤں ہیں میں نیت کرتاں ہون آپ ، بہت سو لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں Cuando las No explore hem اور بہت سو لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں Они پروردگارہ جس جس نے میرے ذمہ دعائے سب کی دعائیں مسوڑا پروردگارہ خصوصاً جو بیمار ہیں نا پروردگارہ کبھی بیماروں سے بسر نہیں چھینے جاتے ہیں کبھی بیماروں کو بسر سے نہیں گرایا جاتا تا پروردگارہ ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ آج علاقہ ہے بے اولادوں کو اولاد اولاد فرمائے مقروضوں کے طرز اداف فرمائے پریشان حالوں جی پریشانیاں دور فرمائے حج و زیارات کی تماما رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرمائے ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے ہماری مسورات کے فردے کی حفاظت فرمائے ہمارے جتنے بھی جوان شہید ہوئے ہیں حرم کی حفاظت کرتے ہوئے شام میں عراق میں ان سب ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے پروردگانا جو بھی حاجات حاضرین کی سب کی تمام حاجات قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلی بحق محمد ما لہتیبین الطاہرین المعصومین دعائے میں زمانہ مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ربیہ کل وچچ ابن الحسان سنواتکا علیہ وعلا آبائل فی حاضر ساہا وفی کل ساہا ولیہ وحافظہ وقائلہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتا تسکنه واربکا قوحا وتمتعه فيها قوحا برحمتك يا رحم الرحیم سلام لابا